اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید آپ لوگ چپ تھاک ہوں گے اللہ تعالیم سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین آج میں سیلڈ بناؤں گی چکن سیلڈ بہت اسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گی یہ ہماری سہر کے لیے بہت اچھا ہے جو ٹائٹ پہ ہیں وہ تو ضروری اس کو استعمال کریں یہ ہم نے دو چمچ چھوٹے مسترچ پیسٹے لے لیں گے اس کے بعد کالی مچ پورڈر لے لیا ہے زیرہ پورڈر لے لیا ہے ہس کے ذائقہ نمک لے لیا ہے دو چمچ آلیو آل کے لے لیا ہے اس کے بعد آدھا چمچ ہم نے سرح مرچ کا ڈال دیا ہے اب اس کو اچھا سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم چکن کے پیچس کو مصالہ لگا دیں گے ایک پیچس ہم نے بڑا چکن کا لے لیا تھا اس کو کو کٹ کے تھوڑا پتلہ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ آپ ایک سائیڈ پہ رکھیں تاکہ جس چھے سے اس کے اندر میں سارا چلا جائے اب ہم اس کو گریل پین میں گریل کر لیں گے یہ آپ نے تھوڑا سا آل لگا لینا گریل پین کو زیادہ آل لیں اپنے لگانا اور یہ دونوں پیس ہم دل پین میں لگ دیں گے اور آنچ آپ نے بہت ہلکی رکھنی ہے تاکہ یہ اندر تک پک جائے اور چکن ہمارا جلے نہیں اچھا سا سا من جائے دیکھیں ایک سائیڈ پک چکی اب ہم اس کو چینج کریں گے دونوں پیس ہم نے سائیڈیں چینج کر دی ہیں اور چکن ہماری تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب ہم آ جاتے ہیں جو ہم نے فروٹس اور ویجٹیبل کاٹنگ یہ ہم نے سیب لے لیا ہے آئی سپرک لے لیا ہے انار بندگو بھی اور ہم نے کھیرہ لے لیا ہے یہ آئی سپرک ڈال دیں گے آپ کٹھا مکس کرنا چاہیں تو کٹھا بھی کر سکتے ہیں میں لیدہ لیدہ چیزیں آپ کو دکھاؤں گی یہ ہم نے آئی سپرک کٹی ہے پھر انار کے دانے نکار لیا تھے وہ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے بریگ بریگ کٹی لیے تھے وہ ڈال دیں گے اور سیب کٹی لیے تھے وہ ڈال دیں گے اور اب ہم نے کھیرہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ماری ساری سپرک پھر دیں گے ہم نے بہت دیں گے اس کے بعد ہم نے چکر بنایا تھا وہ ان کے اوپر رکھتی ہے اب ہم نے اس کے اوپر کالی میچ پورڈر چھو رکھتیں گے اور ہلکا آسان نمک جتنا کہ آپ کو پسند ہے وہ ڈال لیں اور دو لیمن کے جوس ڈال دیں گے دیکھیں یہ مارا بڑا اچھا سا چکن سیلڈ ریڈی ہو چکا ہے انشاءالت اللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ بہت اچھا ہے دوالی صحت کے لئے اس کو ضرور کھائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے آمین دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ